سوال نمبر گیارہ آپ پریشان نہ ہوں صرف تین سوال رہ گئے ہیں ایک یہ جو ابھی پڑھنے لگا ہوں دو اور ہیں گیارہ سوال کیا ہے کیا گائے اور اونٹ میں قربانی کی طرح سات افراد کا بیق وقت اقیقہ کیا جا سکتا ہے میرے بھائی اقیقہ میں بکرے زبا کیے جائیں گے شطرے اور دنبے زبا کیے جائیں گے مہنڈے زبا کیے جائیں گے اقیقہ میں گائے نہیں چلے گی اونٹ نہیں چلے گا اس بارے میں پہلے نمبر پہ وہ رویت پیش کرنا چاہوں گا جسے امام بہکی اور امام تحاوی مشکل الاثار میں رویت کرتے ہیں ابن ابی ملایقہ سے وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن ابو بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ام المؤمنین عائشہ کا کیا لگتا تھا رضی اللہ عنہ ان کا بطیجہ لگتا تھا لوگوں نے کہا ام المؤمنین آپ کے ہاں بطیجہ پیدا ہوا ہے اس خوشی میں آپ اقیقہ کریں اور اقیقے میں ہمیں اونٹ کا گوچ کھلائیں اقیقہ میں مطالبہ کسی چیز کا ہو رہا ہے اونٹ کا ام المؤمنین عائشہ نے کیا کہا کہا معاد اللہ تو وہ بھی ضعیف اور یہاں پہ دیکھئے جناب عائشہ کیسے انکار کر رہی ہیں کیسے اس کام کو غلط قرار دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں معاد اللہ اس غلط کام سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آگئے اور پیدا ہے لا بگو موسیقی